آیت البر میں بڑی جامعیت کے ساتھ جب نیکی کا تصور سمجھایا ہے سچے مومنوں اور متقیوں کی صفات کا تعریف فرمائی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَيْسَ الْبِرْوَ بِعَانْتُ وَاللُّ وَجُوحَكُمْ كِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ یہ نیکی نہیں ہے کہ تم صرف مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر لو وَلَكِنَّ الْبِرْوَ مَنَعْمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَعَطَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ زَوِي الْكُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَكِينَ وَبْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَقَامُوا السَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَحْدِهِمْ إِذَا آَحَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَقْصَائِ وَالْضَّرَّوَائِ وَحِينَ الْبَاسِ اُلَائِكَ الَّذِينَ سُوَدَكُوا وَعُلَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ نیکی کا تصور بتایا گیا اس آیت البرم سورہ بقرہ میں کہ نیکی کیا ہے ایمان ایمان مفصل ایمان مفصل کے بعد اللہ کی محبت میں خاص کیٹیگری پر خرچ کرنا نماز قائم کرنا اور زکاة دینا اور چار نیکیاں بتانے کے بعد پانچویں نیکی وَالْمُوفُونَ بِعَحْدِهِمْ إِذَا آَحَدُوا وہ اہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ اہد کرتے ہیں یہی لوگ سچے مومن ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں